شویب جمعی یہ جو شرف الدین جی کہنے کا پریاست کر رہے ہیں کہ یہ کچھ سمدائے وشیش کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف کاروائی ہے کیا اسے اس روپ میں دیکھنا چاہیے یا ایک سنگٹھن سے جڑے لوگوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور اس کی پرتال ہو رہی ہے اس روپ میں دیکھنا چاہیے شویب جمعی جی آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے موقع دیا ہے گورب بھائی دیکھئے پینل اگر بڑا ہو جائے تو ہمارے بھی وقت کی قیمت ہے اور میں اپنا وقت قیمتی آپ کو نکال کے دیتا ہوں اگر زیادہ پڑا ہو جائے تو نہیں بھولانا چاہیے نہیں بھولانگی اگلی بار ابھی آپ جواب دینا چاہیے تو جلدی دے دیجئے سر سمجھ سیمت ہے ہاں ٹھیک ہے دھنے واد اور ہم آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے دھنے واد دھنے واد سنگیت راگی جی پرشنے یہاں بلکل صحیح یہی اٹھتا ہے کہ کیا ایسے مسلمانوں کے ویروت دیکھنا چاہیے یا ایک کیول کچھ لوگوں کے خلاف کاروائی کے روپ میں دیکھیں ابھی جو وینے جی نے جو کہا وہ بات بہت صاف ہے یادی آپ سیمی کا ڈاکومنٹ دیکھیں گے تو وہ جہاد اور بھارت کو ایک اسلامی راست میں کنورٹ کرنے کے آپ سیمی کے ایم سن اوبجیکٹی میں دیکھ سکتے ہیں جو ساؤت ایسیا ٹیروریزم پورٹل ہے اس کا آپ انالیسس دیکھیں گے اور اس کے نیٹورک دیکھیں گے تو سیمی اور پی ایف آئی میں بلکل انتر نہیں ہے سیمی کا پورا کا پورا اورگنائیجیسنل نیٹورک جو ہے وہ پی ایف آئی میں کنورٹ کر گیا ہے اور بعد میں کرناٹک کے سنگٹھن تمیلناڈو کے سنگٹھن کیرلا کے سنگٹھن انی سنگٹھن بھی اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں دوسری بات آپ دیکھیں کہ پی ایف آئی کا نیٹورک پچھلے ان دینوں میں پچھلے دس سال کے اندر اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اتر پردیس کے اندر بیہار کے اندر آنے والے دینوں میں یدی بیہار جو ہے اس کا بہت بڑا حب بن جائے تو آپ کو کوئی بہت بڑا آشرج نہیں ہونے چاہے اسی لئے شرف الدین احمد جی کیا ضرورت نہیں ہے کہ پڑتال ہو سبوتوں کے آدھار پر کاروائی ہو اور اس مدے پر راجنی تھی نہ ہو شرف الدین احمد جی ایک ملٹ کا جواب لے لیتے سر بلکل اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اس کی کاروائی ہونا چاہیے لیکن اس بات کو خیال میں رکھنا چاہیے کہ جو پٹنا کار کی بات آئی ہے پٹنا کے ایس ایس پی نے یہ کہا کہ اس میں کوئی ریلیجیس آرنائشن نہیں ہے اس میں کوئی بھی کسی طرح کی فارن فنڈنگ کا ثبوت نہیں ہے اس نے یہ جو ثبوت دکھائے ہیں وہ جھنڈے پائے گئے ہیں اس میں ریڈ میں وہاں پر ایک ڈاکومنٹ جو پایا گیا ہے وہ ہینڈ بیل ہے اور ابھی تک کوئی اس پر کاروائی نہیں ہو پائی پبلک کنزمشن کے لیے اور میڈیا کنزمشن کے لیے بہت ساری چیزیں خلوائی شریف میں سامنے آئی تھی ابھی اس کا کوئی بھی سامنے ثبوت نہیں آ پائیا اور ایسا ہی آج بھی ہوگا جو آج بحث ہو رہی ہے اس کے بعد جب آئے گا تو ثبوت کچھ بھی نہیں آ پائے گا کیونکہ جو ہمیں عرض کر رہا تھا کہ نائیہ کا ریکرڈ بیسے بھی 6% conviction کا ہے اور پولیس کی اتنا بڑا فیلیور کہیں دوسرے سسٹم میں ہو نہیں سکتا کیونکہ ملک میں جن لوگوں کو جیل میں بہت سالوں کا رکھتا ہے کیا اس پر راجلیتی ہونے لگتی ہے لیکن جو پرشنہ آپ نے اٹھایا ہے ڈاکٹر وکرم سنگھ دیکھئے راجلیتی ایویڈنس بیس پروسیکیوشن بہت مہتوپوڑ ہے بہت مہتوپوڑ ہے ایویڈنس بیس پروسیکیوشن اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آروپ بہت لگتے ہیں لیکن پروسیکیوشن اور کنوکشن میں اتنا سمیں کیوں لگتا ہے ڈاکٹر وکرم سنگھ ہرگز نہیں دیکھیں یہ بڑے شاتف دماغ جی میں ڈاکٹر وکرم سنگھ سے ایک بار پھر سمپرک ساتھ نے گا پھرے شاتف دماغ پبلک ہے اور وینے جی آپ آنا چاہتے ہیں اور سریند راجپور جی اس کے بعد میں آپ ہی جو پاس آ رہا ہوں بہروں بھائی پی اپ آئی کا کوئی ٹیریسٹ کنیکٹ نہیں ہے پی اپ آئی کا کوئی سیمی کنیکٹ نہیں ہے سیمی جو پی اپ آئی ہے وہی سیمی ہے پی اپ آئی کا کنیکشن نہیں ہے پی اپ آئی بیسکل ہی مٹر ریسٹ ہوتا ہے یہ ایک نیکش جنریس موڈس اپر انڈائی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ٹائلینڈ ٹریننگ اور ٹارگٹ یہ آؤٹسورس ہوتے تھے ٹائلینڈ انڈیا کا ٹریننگ باہر سے آؤٹسورس ہوتا تھا اور ٹارگٹ یہی کا ہوتا تھا ابھی ان بیلد سسٹم ہے پورے دیش میں ہی فیکٹری لگئی ہے ٹائلینڈ ٹریننگ اور ٹارگٹ ٹینوں یہاں کے ہیں یہ نیکش جنریس موڈس اپر انڈائی ہے جس میں یہ قانون کے پکے ہیں قانون کی تنی پڑھائی لکھائی کرتے ہیں کہ بھارت کے سمجھان کے جو سوفٹ پروویزنز ہیں اس کو بھارت کے خلافی یوز کرتے ہیں اور یہ بہت ساتھی لوگ ہیں جو ان کا باہر کا جو ہیومنٹرین آرگنیشن کا جو لبادہ ہے وہ آورن ہے وہ چھلاوا ہے جب ان کے اندر جائیں گے کہ یہ کلنگ مشینز ہیں یہ بھارت کو ایکسپورٹ ہاؤس آف ٹیرریزم بھی آنا چاہتے ہیں اور اس کے فوٹپرنٹس ملنے لگے ہیں گورو بھائی نہیں اگر فوٹپرنٹس ملنے لگے ہیں تو کاریوائی میں کاریوائی ہونی چاہیے ایویڈنس بیس پروسیکیوشن اور کونوکشن یعنی آپ سبوت لائیے کوٹ میں پروف کیجے اور پھر پنش کیجے ایسا کب ہوگا یہ بڑا پرشن ہے